عوض باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو لے کے ہوں زلہ بکھر اور تحصیل منکیرہ میں تو یہاں پہ یہ 38 اکڑ رکوا ہے جو کہ فور سیل ہے تو یہاں پہ ہر چیز کی سہولت جو ہے وہ موجود ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ آپ سے کوئی بھی چیز مس نہ ہو میں اس ویڈیو میں آپ کو ہر ایک چیز جو ہے وہ واضح طور پہ دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی تو یہ 38 اکڑ جو رکوا ہے یہ بالکل اکٹھا ہے سولر پلیٹ پہ ٹیوول جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں دو عدد اور بجلی آپ دیکھیں موقع پر موجود ہے اور سارے کا سارا رکوا اکٹھا ہے اور نہر کا پانی اس رکبے کو موجود ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا اور میں آپ کو سارے کی ساری جو تفصیل ہے وہ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا بھی اور انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا بھی تو سب سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو پہ نہیں ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکون دبا دیں یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ آپ بلکل فری میں ہمارے چینل کے ممبر بن جائیں گے کیونکہ ہم پروپٹی کا کام کرتے ہیں تو پروپٹی کے کام میں ہمارے پاس چلتے ہوئے کاروبار موجود ہیں اور ذریعی رکبہ جات موجود ہیں کمرشل پلازا جات موجود ہیں اور پروپٹی کے مطلقہ ہر ایک چیز جو ہے اس کی ہم ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو بنا کے آپ سب بین بائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو آپ کو جس طرح کی انویسمنٹ چاہیے ہوگی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اسی طرح کی انویسمنٹ کا جو موقع ہے وہ فراہم کر سکیں تو ویسے تو ہمارا جو آفیس ہے وہ ڈسٹرکٹ اوبار ٹیکسنگ پیر محل میں ہے تو ذریعی رکبہ جات جو ہیں یہ ہمیں پورے کے پورے پنجاب میں وزٹ کرنا پڑتے ہیں تو اس کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم ویڈیو بنا کے آپ سب بین بائیوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیتے ہیں اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ ہمارے پاس سیب بھی رہتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بلکل ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ اٹھتی سکڑ جو رکبہ ہے یہ بلکل اکٹھا ہے ایک ہی مالک کے نام پہ ہے کمپیوٹرائز اس کی فرد ہے کمپیوٹرائز اس کا انتقال ہے تو اردگرد کے مالکان کے ساتھ بھی ہم نے میٹنگ کی ہے اردگرد کے مالکان اچھی فیملی سے ولونگ کرنے والے ہیں اور اس زمین میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ ریکارڈ کے اس آب سے ہم نے جو لینڈ ریکارڈ سینٹر آثارٹی سے ہم نے اس کا ریکارڈ چیک کیا ہے اس کے حساب سے اس رکبے میں کسی قسم کا کوئی الیکیشن نہیں ہے سٹی وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہے بلکل ہر طرح کے جھگڑوں سے پاک صاف یہ رکبہ ہے اور ہر طرح کے معاملات سے جھگڑوں سے پاک صاف ہے بلکل کلیر ہے تو ایک ہی مالک کے نام پہ ہے یہ اکٹھا رکبہ آپ کو ملے گا اگر آپ کم لینا چاہیں گے تو کم رکبہ آپ کو نہیں ملے گا تو رکبہ کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ویڈیو میں یہ دیکھیں مکعی کی فصل جو ہے یہ لگی ہوئی ہے اچھی فصل جو یہاں پہ ہر طرح کی جو فصل ہے وہ لگائی جاتی ہے اگر آپ گندم کی بات کریں تو گندم کی جو آست ہے وہ تقریباً ستر منتق فی اکڑ کی آست ہے اور یہاں پہ اگر آپ ٹھیکے کی بات کرتے ہیں تو ٹھیکا ہے جی ایک لاکھ پچاس ہزار رپیا فی اکڑ کا ٹھیکا اور یہاں پہ یہ ایریا ویسے تو رید والی زمین کا ایریا ہے لیکن یہاں پہ جو رکبے عباد ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں تو اگر آپ زمین کے پانی کی بات کرتے ہیں تو زمین کا پانی جو ہے وہ تقریباً بارہ سے تیرہ فٹ تک گہرائی میں زمین کا پانی ہے اور زمین کا پانی بلکل میٹھا ہے کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ پینے کے لیے بھی زمین کا پانی ہی استعمال کرتے ہیں اور فصل کو بھی زمین کا پانی ہی لگاتے ہیں میٹھا پانی ہے اور اچھا رکبہ ہے بلکل عباد ہے ایک ہی مالک کے نام پہ ہے اس کی کمپیوٹرائز فرد میرے پاس موجود ہے اور اس کا اکشہ جرہ بھی میرے پاس موجود ہے تو اٹھتیس اکڑ ہے یہ سامنے دیکھیں یہاں سے ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی یہ سولر پینل پہ جو ٹیوول لگے ہوئے ہیں یہ اس وقت میں اس رکبے کے تقریباً کہلے کے درمیان میں کھڑا ہوں تو یہ سارے کا سارا رکبہ اچھی طرح سے میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا پکی مٹی والا لال مٹی والا رکبہ ہے بہت ہی اچھی لوکیشن ہے سرکاری رستہ بھی اس رکبے کو اٹیچ ہوتا ہے اور نہر کا پانی اس رکبے کو موجود ہے یہ دیکھیں نہر کا جو پانی ہے وہ اس رکبے کو موجود ہے تو اگر آپ نہر کی بات کرتے ہیں تو نہر یہاں سے تین مربع کے فاصلے پہ نہر ہے اور نہر کا پانی اس رکبے کو جو ہے وہ فی اکڑ کو تقریباً اٹھارہ منٹ فی اکڑ کا پانی ہے نہر کا تو یہ والا جو رکبہ ہے اس کو سرکاری رستاجات جو ہیں وہ بھی اٹیچ ہوتے ہیں اور دو ادر ٹیوول جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں ایک ادر جو ٹیوول ہے وہ سولر پلیٹ پہ ہے اور ایک ادر بجلی پہ ہے تو ویسے تو مطلب زیادہ تر جو ٹیوول کا پانی ہے وہ سولر ہی پورا کر دیتا ہے لیکن بعض اوقات دھوب نہیں نکل دی اس لیے یہاں پہ بجلی کی سہولت جو ہے وہ بھی میسر ہے پہلے تو بجلی پہ ہی ٹیوول لگے ہوئے ہوتے تھے لیکن آج کل یہ سولر پینل کی جو ٹکنالوجی ہے اس سے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ آپ اپنی فصل کو فری میں پانی لگا سکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو دھوب کے ساتھ یہ بجلی پیدا ہوتی ہے اور بلکل فری میں آپ جو اپنی فصل ہے وہ سہراب کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ والا جو ایک سائیڈ والا رکبہ ہے یہ اس اس آپ کا رکبہ ہے کہ پورے کا پورا لال مٹی والا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ والا جو رکبہ ہے میں آپ کو یہ جو بلکل رائٹ ہینڈ والا رکبہ ہے اس کا وزٹ کروا رہا ہوں تو آپ باقی کے رکبے کا وزٹ کر کے دیکھ لیں اور جو انسا میں آپ کو سیل کے لیے اٹھتی سیکڑ دکھا رہا ہوں اس کا بھی وزٹ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ریت والے رکبے ہیں ان کا یہ صورتحال ہے تو ہمارا جو رکبہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے تو یہ والا دیکھیں رکبہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی مناسب قیمت ہے بلکل عباد ہے میٹھا پانی ہے نہر کا پانی موجود ہے ہر سہولت اس رکبے میں موجود ہے یہ آپ اردگرد کے رکبہ جہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے لیکن رکبہ جو میں آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں اس پہ اچھی خاصی محنت ہوئی ہے اور اچھی فصل جو ہے وہاں سے آپ جنیئر کر سکتے ہیں تو ویسے تو یہ ایریا جو ہے یہ ریت والا ہے لیکن جو رکبہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس رکبے میں سے دو فٹ تک جو ریت ہے وہ اٹھائی گئی ہے اور نیچے سے پکی زمین جو ہے یہ نکال کے یہاں پہ فصل لگائی گئی ہے تو یہ تھے جی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اگر آپ رکبہ خریدنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے سکرین پہ نمبر ایڈ ہے